بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں اس کے بعد جو ہے جناب کتاب دیات ہے اور کتاب کے ساتھ ہے تو یہ دو کتابیں آگے ہیں جو ہمیں پڑھنی پڑھیں گی اس شرط کے ساتھ کہ اللہ تعالی مجھے آپ لوگوں کو صحت اور حیاتی عطا کرے تو کتاب الحدود میں ہمارے گفتگو چوری کے بارے میں تھی کہ جو شخص چوری کرتا ہے اس کی حد ہاتھ کٹنا اس کا ہاتھ کٹا جائے گا لیکن اس چوری کے شرائط تھے پھر آخر میں انہوں نے کہا چوری کی بحث کے آخر میں کہ مسائلوں تیرہ چودہ مسئلے ہیں ان میں سے چار مسئلے آپ پڑھ چکے آج پانچوہ مسئلہ پڑھیں گے پانچوہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان آزاد انسان کی چوری کرے کیسے جیسے آج کل بچے جو ہے وہ اگوا ہوتے ہیں تو ہم انسان کی چوری کو اگوا کہتے ہیں چوری نہیں کہتے تو برحال یہ بھی ہے تو چوری مثلا ماں نے اپنا بچہ اپنے گھر میں سلایا ہوا تھا اور اس پر نظرداری بھی تھی گھر کو تالا بھی تھا کوئی شخص آیا وہ چھوٹا بچہ جو ہے کیا ہے لے گیا تو کہتے ہیں کہ اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا اگرچہ وہ اس بچے کو بیچ ہی کیوں نہ دے خوب تو اگرچہ کا تو وہ ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں نے وسلیہ والا ترجمہ کیا لیکن جو ہے کیا ہے وسلیہ نہیں شرطیہ ہے تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں اگر بیچا ہے تو جناب اس کا ہاتھ کٹا جائے گا اچھا اس کا ہاتھ کٹا جائے گا کس عنوان سے چور کے عنوان سے یا چونکہ یہ مفسد فیل ارض ہے اس عنوان سے برحال کہتے ہیں وہ ہم عبارت میں پڑھیں گے اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو ڈراتا ہے دھمکاتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح کے پھر اس کو اٹھا کے لے جاتا ہے تو ابھی کہتے ہیں کہ ہر میں اس کو چور کنا یہ مشکل ہے البتہ اگر وہ بچہ مملوک تھا تو مملوک کیونکہ ملکت ہے مالک اس کو بیٹھ بھی سکتا ہے مالک اس کو آزاد کرنا چاہے تو آزاد بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو اگر لے جاتا ہے اور وہ سگیر ہے تو وہ کیونکہ مالیت رکھتا ہے تو اس صورت میں اس مملوک بچے کے چوری کرنے والے کو جو ہے کہہ سزا ملے گی اور اس کا ہاتھ پانچوہ مسئلہ لا یقتعو نہیں کاتا جائے گا ید کو آپ یہاں تقدیر میں رکھیں سارک الحرے ظاہری ترجمت یہ ہے کہ جو آزاد کو چوری کرنے والا ہے اس کو نہیں کاتا جائے گا لیکن مطلب ہے اس کا ہاتھ نہیں کاتا جائے گا وَإِنْ كَانَ سَغِيرًا اگرچہ وہ ہر جو ہے سگیر کیوں نہ ہو لِأَنَّهُ اس لیے کہ ہر لا يؤد مالن اس کو کوئی بھی مال نہیں کہتا ہے فَإِنْ بَاعَهُ اگر اس ہر کو اس چور نے بیچ دیا قِيلَ وَالْقَائِلُ وَشَيْخُ وَتَبِعُ الْعَلَامَتُو تو کہا گیا ہے اور اس قول کا قائل شیخِ توسی ہے اور شیخِ توسی کی بھی پیروی کی ہے اللہ محلی نے تو پھر اس کا ہاتھ کاتا جائے گا کما یقتعو سارکو جیسے چور کا ہاتھ کاتا جاتا ہے لیکن ہاتھ تو کٹے گا لیکن ہاتھ کٹنے کا عنوان کیا ہے آپ نے کہا دیا کہتے ہیں لیکن لا منحیسو انہو سارکو انہو سارکو اس کو ہم چور کے عنوان سے ہاتھ نہیں کاتیں گے بل لفساد ہی فی الارض بلکہ اس کا ہاتھ اس لیے کاتیں گے کہ یہ زمین میں جو کہا فساد کر رہا ہے وَجَزَاءُ الْمُبْسِدْ الْقَتْعُ اور اس مبْسِد کی جزا بِمَنَا سَزَا یہ ہے کہ کاتا جائے کیا کاتا جائے کہتے ہیں کہ اس کا ہاتھ کاتا جائے گا ٹھیک ہے لَا حَدًّا بِسَبَبِ سَرِكَتْتِ تو یہ جو ہم نے ہاتھ اس کا کاتا ہے یہ چوری کے حد کے عنوان سے نہیں کاتا بلکہ فساد کی وجہ سے کاتا ہے وَيُشْكَلْ کہتے ہیں شیخِ تُوسی اور اللہ مغالا قول ہمیں مشکل لگتا ہے یہ اس میں اشکال کیا جاتے ہیں بِأَنَّهُ اِنْكَانَ مُبْسِدًا پھر کس نے کہا کہ مفسد کا ہاتھ کاتنا ہی سزا ہے بِأَنَّهُ بِتحقیق یہ چور اگر مفسد ہے فَلَّازِمُ تَخَيُّرُ الْحَاكِمُ پھر اس کا لادمہ ہے کہ حاکم صاحب کو اختیار ہے بین قتل ہی مفسد کو قتل بھی کر سکتا ہے وَقَتْعِدِهِ اور اس کا ہاتھ بھی کار سکتا ہے وَرِجِلِهِ اس کی تانگ بھی کار سکتا ہے مِنْخِلَافِن ٹھیک ہے مِنْخِلَافِ کا مطلب کیا ہے یعنی اگر اس کا سیدھا ہاتھ کارتا ہے تو پاؤں الٹا کاتے گا تو اب یہ جو ہے کیا ہے یہ جو رجل کو عطب کی عید پر یعنی دونوں کاتے گا ٹھیک ہے الہ غیر ذالک من احکامی اس کے علاوہ اور بھی احکام ہیں اس مفسد کے ٹھیک ہے جو انشاءاللہ آئیں گے لَا تَعِيِّنُ لَقَتْعِخَاسَةَ صرف ہاتھ کو کاتنا جو ہے کیا ہے یہ مقصود نہیں ہے مفسد کے لیے تو یہ آپ نے کیسے کہا دیا کہ ہاتھ کٹے گا اور یہ جو کچھ کہا گیا ہے مِنْ اَنَّا وُجُوبَ الْقَتْعِ فِي سَرِكَةِ الْمَالِ کہ بھائی یہ جو ہاتھ کاتا جاتا ہے مال کی چوری میں اِنَّمَا جَاءَ یہ وُجُوبِ قَتْعِ وَالَحُکُمْ آیا ہے لِحِرَاسَتِ ہی تاکہ مال کو محفوظ کیا جائے وَحِرَاسَتُ وَنَفْسَ اَوْلَا پھر تو بھائی نفس کو بچانا اولا ہے آپ کسی کی گائب ہیں سروبِ دینار کی وجہ سے ہاتھ کاتے ہیں تو پھر انسان کے چوری کی وجہ سے ہاتھ کاتے ہیں وَوْجُوبُ الْقَتْعِ فِي ہے تو پھر ہاتھ کا کاتنا اس آزاد انسان کے چور میں اولا کہتے ہیں لا يتمو اجت یہ بھی آپ کی بات کمپلیٹ نہیں ہوتی یہ بھی آپ کے گویا کہ توجیح ہی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ یہ آپ کہاں سے فیصلہ کریں گے یہ قاضی صاحب کا کام ہے کہ وہ ہاتھ کاتے یا نہیں لَأَنَّ الْحُكُمَ مُعَلَّكُنْ أَلَى مَالٍ خَاسٍ اس لیے کہ ہاتھ کاتنے والا حکم جو ہے وہ مولا کے خاص مال پر ہر مال پر ہاتھ نہیں کرتا ہے يُسْرَكَ الْوَجْهِن خَاسٍ اور وہ بھی مال جس کو خاص طریقے سے چوری کیا جائے وَمِثْلُهُ اور اس خاص مال والی چوری لا يتمو فِي الحر وہ آزاد انسان میں مکمل نہیں ہوتی آزاد انسان کو کوئی پیتی میں بند نہیں کرتا اس کو کوئی جو ہے زمین میں دفع نہیں کرتا اس کو کوئی ہمیشہ تعلیم نہیں رکھتا وَمُتْلَكُوْ سِيَانَةِ الْمَالِ کہتے ہیں ہاتھ کاتنے میں صرف ہمارا مقصد مال کو بچانا نہیں ہوتا غیر مقصودتن فِي حَادَ الْبَابِ وہ اس بابوں میں مقصود نہیں ہے کمائیت حرومنِ شرائط جیسے کہ شرائط سے بھی ظاہر ہو رہا ہے بلکہ کبھی ہم امن امان کی وجہ سے اس کا ہاتھ کارتے ہیں کبھی کچھ اور وجہ سے جو ہے کہا ہے وہ ہاتھ کارتے ہیں غیر مقصودتن فِي حَادَ الْبَابِ کمائیت حرومنِ شرائط جیسے کہ یہ چوری کے شرائط سے ظاہر ہو رہا تھا وَحَمُلُ نَفْسِ عَلَيْهِ اور کسی انسان کو حمل کرنا اس مال پر مطلقاً لَا يَطِم یہ مطلقاً ٹھیک نہیں ہاں اگر وہ انسان عبد ہو پھر تو ہو سکتا ہے وَشَرَائِتُ هُو اور جناب اس مال مصروق کے شرائط لا تنتظم وہ صحیح لحاظ سیٹنگ میں نہیں آتے فِي خصوصیتِ سرکتِ سگیر جب چھوٹے بچے کو چوری کیا جائے وہ بَعِئِ ہی اور جب اس کو بیچا جائے دُونَ غَيْرِ ہی دُونَ غَيْرِ ہی کی ضمیر کہا جائے گی یعنی دُونَ غَيْرِ بَعِئِ سگیر پھر تو بڑے میں بھی یہ بات آپ کو جاری کرنی چاہیے من تفویتِ ہی تفویتِ ہی کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے کو قتل کرے تو بھی یہ سزا ہونی چاہیے صرف بیچنے میں کیوں وَإِذْحَابِ اَجْزَاهِ آج کل جیسے گردے بیچتے ہیں قلیجہ بیچتے ہیں پھر بھی اس کو یہ سزا ہونی چاہیے فَإِصْبَاتُ الْحُکُمِ پس یہ ہاتھ کاتنے والا حکم فی مثل ذالک اس قسم کے موارد میں جہاں پر اس کو قتل وغیرہ کرتا ہے یا خود اس کو بیچتا ہے غیر جیدن یہ اچھی بات نہیں ہے وَمِنْ سَمَّهَ قَهُ الْمُسَنِفْ قَوْلًا کیونکہ یہ ہاتھ کاتنے والا حکم اچھا نہیں اس لئے مصنف صاحب نے بھی کہا قیلہ قیلہ یو شعروں بے تمرید ہی یہ بتاتا ہے کہ یہ جو ہے کیا ہے قول ضعیف ہے وَعَلَ الْقَوْلَيْنِ دونوں قولوں کے مطابق ہیں ہاتھ کٹنے والا قول ہاتھ نہ کٹنے والا قول لَوْ لَمْ يَبِعْهُ لَمْ يُقْتَعْ اگر یہ اس بچے کا چور اس کو بیچتا نہیں ہے تو پھر اس چور کا ہاتھ جو ہے کہا ہے وہ نہیں کاتا جائے گا خب کیوں نہیں کاتا جائے گا اسی بیچا نہیں ہے وَإِنْ قَانَ عَلَيْهِ سِحَابُنْ اَحُلُّيُنْ تب لوگ نصاب اگر جو اس بچے کے ایسے کپڑے تھے جو روبے دینار کے برابر قیمت رکھتے تھے یا اس بچے کو زیورات پانے ہوئے تھے جو روبے دینار کے تھے لِسُقُوتِ يَدْهِ عَلَيْهَا اس لیے کہ اس چور کا ہاتھ تو جناب اس سامان پر ہیں لِقِنْ فَلَمْ تَتْحَقَّقْ سَرْكَتُهُمَا انسیاب اور زیورات کی چوری متحقق نہیں ہوئی لَوْقَانَ عَلَى وَجْهِنْ لَا تَتَحَقَّقُ لَهُ الْيَدْ ہاں اگر وہ اتنا تو چھوٹا ہے کہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس پر فلاں کا کنٹرول ہے ٹھیک ہے تو اتجہ القطع بالمال یعنی نہیں کہا سکتے کہ یہ بچہ اس سونا اور ان کپڑوں کا قبضہ میں ان کو رکھتا تھا چھوٹا بچہ ہے بے سمجھ اس کو پتا ہی نہیں میرے کپڑے کتنے مہنگے ہیں تو سگیرن علاوہ جن لا تتحقق اور لہو کی ضمیر بھی سگیر کی طرف جائے گی ید کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کپڑوں اور ان زیورات پر کنٹرول نہیں ہے تو اتجہ القطع تو پھر بہتر ہے کہ ہم اس بندے کا ہاتھ کاتے ہیں مال کی وہ جیسے وَمِسْ لَهُ اور اسی سگیر کی طرف سرکت القبیر اگر یہ بڑے بندے کو چوری کرتا ہے بے مطع اے ہی اس کے سامان کے ساتھ چوری کرتا ہے وہ نائم درحالی کہ وہ بڑا بندہ نید میں تھا یا سکران نشے کی حالت میں تھا او مغمہ علیہ یا بہوشتہ یا پاگل تھا تو ان کے کپڑوں اگر ہے کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاتا جا سکتا ہے وَيُقْتَعُ سَارِ قُلْ مَمْلُوكِ اَسْغِرِ ہاتھ کاتا جائے گا اس بندے کا اس چور کا جو کسی چھوٹے مملوک کو چوری کرتا ہے چھوٹا مملوک یعنی ہے وہ انسانی بچہ جو کسی کی ملکت ہے تو اس کا ہاتھ کاتا جائے گا حد کے عنوان سے اِذَا بَلَغَتْ قِیمَتُهُ اَنِصَابَهُ جب اس چھوٹے بچے کی قیمت ربع دینار کے برابر حال یہ تو بس فرضی مسئلہ ہے نہیں تو بچہ یقین ربع دینار سے مہگا ہوگا وَإِنَّمَا أَطْلَقَهُ کا غیر ہی بتحقیق مصنف صاحب نے مطلق کہا دیا کہ اس کا ہاتھ کٹے گا اور یہ نہیں کہا کہ بچے کی قیمت ہے ربع دینار پر یا نہیں کا غیر ہی جیسے غیر مصنف نے بھی مطلق کہا بِنَا نَلَلْغَالِب کہتے ہیں بنا رکھتے ہوئے کہ غالباً بچے کی قیمت ربع دینار سے زیادہ ہوتی ہے وَحَتَرَضَ بِسَغِیر مصنف صاحب نے سگیر کا لفظ کہا کر احتراز کیا ہے اَمَّا لَوْكَانَهُ کانا میں ضمین ہے جو مملوک کی طرف جا رہے ہیں اگر وہ بڑا ہو مملوک اور ممیزن تمیز رکھتا ہو وَإِنَّهُ لَا يُقْتَعْ بِسَرَكَتْهِ پھر بتحقیق کہ اس چور کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا اگر یہ بڑے عبد کو چوری کرتا ہے اِلَّا ایک صورت میں ہاتھ کٹے گا اَنِيَكُونَ نَائِمًا یہ عبد سویا ہوا ہو یا فی حکم ہی سویا ہوا یا نید میں ہو یا نید کے حکم میں ہو مثلا بے ہوش وغیرہ ہو اَوْ اَعْجَمِيًّا یا یہ عبد ایسا ہے جو اَعْجَمِي ہے اَعْجَمِي کا مطلب ہے یہ غیر عربی ہے غیر عربی کا بھی مطلب ہے کہ یہ اجنبی ہے اور یہ اپنے مولا کو صحیح طریقے سے پہچانتا بھی نہیں ہے کہ یہ میرا مولا ہے یہ خوئی غیر ہے لَأَنَّهُ هِنِي دِنْكَ سَغِیر اس لئے کہ یہ عجمی ایسی صورتحال میں جو کہہو سغیر کے حکم میں ہے تو نتیجے میں اس کو چورانے والے کا بھی ہاتھ کٹا جائے گا وَلَا فَرْقَ کوئی فرق نہیں ہے اس عبد میں بین القن کہ جس کو آزادی کی کوئی امید نہ ہو وَلَمُدَبَّر یا جس عبد کو مولا نے کہا ہو انتا حرن دبر وفاتی یا جو یہ کیا ہے وہ کنیز ہو جو بچہ پیدا کر چکی ہے مولا کے پاس دون المقاتب لیکن وہ عبد جو مقاتب ہے وہ ان عبید کے حکم میں نہیں ہے لَأَنَّ مِلْكَهُ غِیرُ تَعْمِنْ اس لئے کہ اس کی ملکت تام نہیں ہے کچھ حصہ مثلاً آزاد ہو چکا ہے إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَشْرُوتَ مگر یہ کہ مقاتب مشروط ہو مشروط اس کو کہتے ہیں مولا کہتا ہے جب تک پورے پیسے نہیں دے گا تیرا ایک حصہ بھی آزاد نہیں ہوگا فَيَتَّجِهُ تو پھر بہتر ہے إِلْحَاقُهُ اس مشروط کو ملحق کریں کن کے ساتھ یعنی اس کے چوری کرنے والے کے بھی ہاتھ کاتا جائے گا بَلْ يُحْتَمَلُ فِي الْمُطْلَقِ بلکہ احتمال ہے مقاتب مطلق میں بھی 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 کا مطلب ہے جیسے مشروط میں إِذَا بَقْئِيَ مِنْهُ مَا يُسَابِ نِسَاب جب وہ آزاد ہو چکا لیکن کچھ اس کا حصہ ابھی عبدیت میں ہے اور وہ حصہ جو عبدیت میں وہ رب دینار کے برابر ہے لِأَنَو فِي حُکْمِ الْمَمْلُقِ اس لیے کہ یہ مقاتب مطلق بھی مملوک کے حکمیں فِي قَسِيرٌ مِنَ الْأَحْكَام بہت سارے حکامیں یعنی مولا کے اذن کی بغیر فرض کریں یہ شادی نہیں کر سکتا مولا کے اذن کے بغیر یہ کہیں ادھر ادھر چھٹی نہیں کر سکتا ہے تو امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم حاصل کرنے کی اور اس کو فیحلانے کی توفیق نایت فرمائے وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ